مجودہ حکومت خاص طور پر نون لیگ عوامی مفاد کے پروجیکٹس بنانے کے حوالے سے کافی جانی جاتی ہیں خاص طور پر جو موٹروے پروجیکٹ ہو انیس سو ترانوے چورانوے کا یا پھر میٹرو پروجیکٹ ہو پاکستان کے مختلف بڑے شہروں میں اور یا پھر اب جو کچھ دیر کے لیے اتحادی حکومت آئی ہے اگلے الیکشن تک سال ڈیٹھ سال کا عرصہ ہے اس کے دوران جو اسلام آباد کے اندر پبلک ٹرانسپورٹ کے پروجیکٹ انہوں نے مطارف کرائے ہیں ان کی وجہ سے لوگوں کو سہولت تو بہت ملتی ہے مگر یہ کہنا بھی غلط نہ ہوگا کہ اس کا ایک سیاسی پہلو بھی ہے اور اس کے اندر ایک سبسیدی کا ایلیمنٹ بھی ہے اور جو پیسہ عوامی سہولت کے لیے خرچ کیا جاتا ہے پبلک ٹرانسپورٹ میں وہ عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے ہی خرچ کیا جاتا ہے اس پہ اعتراضات تو بہت سے ہو سکتے ہیں کہ کیا عوام کے ٹیکس کا یہ پیسہ اس مخصوص منصوبے کے لیے لگایا جانا چاہیے تھا یا نہیں ہم صبح گئی سے یہاں سے سہرہ بھی شام کو واپس آئے ہیں اچھا چھے کسر آپ کا سفر بہت اچھا سفر جی بہت 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 سفر جی تحسین پریج کر رہے ہیں جی یہ جو لو اٹوپا سے آگے جو شٹل چہر رہی ہے نیومری پتریٹہ بہت سے آ جاتے ہیں لیکن کوئی شٹل نہیں ہے اوہ تر کوئی نہیں جاتی ہے پنجاب گورنمنٹ نے ایڈ کے دنوں کے لیے پبلکی سہولیت کے لیے جو ہے نا فری ٹرانسپورٹ کا انتظام کیا ہے جیسے بارکو سے لے کے اور اسلامباد تک وہ بڑی جو ہے نا لو اٹوپا تک وہاں سے پھر آگے لو اٹوپا سے لے کے لو اٹوپا سے لے کے آگے جیگہ گلی تک بھی فری شٹل ہے ایڈ کے تین دن کے لیے تقریباً دس سے پندرہ کے قریب بسز ہیں جو بارکو سے مری تک کے لیے ڈائیو کی بڑی ائر کنڈیشن بسز جو ہیں ایڈ کے لیے تین دن کے لیے شروع کی گئی آج ایڈ کا دوسرا دن ہے کل آخری دن ہے اس فری بس سروس کا بارکو سے مری تک کا تو ان دس سے پندرہ جو بسز ہیں ان کا اندازن جو خرچہ ہے روزانہ کا وہ چار لاکھ ساڑھے چار لاکھ کے قریب بنتا ہے ایک دن کا تو ایک دن کا اگر چار لاکھ ساڑھے چار لاکھ کے قریب یہ خرچہ بنتا ہے تو تقریباً یہ پندرہ سولہ لاکھ روپے کا خرچہ جو ہے یہ صرف بڑی بسز کا جو ہے تین دن کا بن جاتا ہے موسیقی تو چالیس سے پچاس لاکھ روپے کا یہ خرچہ ہے اور یہ پیسہ اوویسلی عوام کے ٹیکس کا پیسہ ہے سرکار جو ہے وہ ان پرائیوٹ کمپنیوں کو بسز کو ٹرانسپورٹ کمپنیوں کو فیول بھی دے رہی ہیں اور اس کے ساتھ ان کا عملہ بھی ہے اوویسلی وہ خرچہ الگ سے ہیں تو یہ پیسہ بھی عوام کے ٹیکس سے آیا ہے مگر پھر یہ اعتراض جب بھی ہوا تو اس کے جواب میں کہا گیا کہ یہ عوام کا پیسہ ہے تو عوام پہ ہی لگایا جا رہا ہے عوام کی سہولت کے لیے اور یہ سہولت صرف عید کی تین دن کی چھوٹیوں کے دوران کی ہے یاری کب تک ہونی ہے یہ تو نہیں معلوم مگر فی الحال یہ جو فری بس سروس ہے یہ ایک ایسے وقت میں آ رہی ہے کہ جس کا ایک سیاسی پہلو بھی ہے حمزہ شہباز بطور وزیراعلا پنجاب سترہ جولائی کو نون لیگ کے لیے بہت بڑا امتحان ہے بیس سیٹے ہیں پنجاب کی ایم پی ایز کی سوائی سمبلی کی جن پہ زمنی انتخابات ہو رہے ہیں اور یہ زمنی انتخابات جو ہے لائف انڈ ڈیتھ کی صورتحال ہیں تمام سیاسی جماعتوں کے لیے پی ٹی آئی کے لیے بھی بہت بڑا امتحان ہے اور پنجاب تو ویسے نون لیگ کا رواتی طور پہ گھڑ رہا ہے تو اس کی بھی عزت بیسلی کا معاملہ ہے تو اس سے پہلے پنجاب کے اندر جو پہلے بھی جو وزیراعلا حمزہ شہباز نے جو اسکیم شروع کی تھی کہ بجلی کے سو یونٹ تک جو بجلی استعمال کریں گے کنزیومرز ان کی بجلی فری ہے اس کے اوپر الیکشن کمیشن نے فوری طور پہ کاروائی کرتے ہوئے اس کو منصوب کیا اس منصوبے کو اور اس پہ جو ہے حفظات بھی طلب کر لی ہے نون لیگ کے قائدین کی نون لیگ کی جماعت کی تو الیکشن سے پہلے اس قسم کے منصوبوں کا آنا سوال یقین طور پہ اٹھاتے ہیں لوگ کہ الیکشن سے پہلے ہی یہ تمام سرگرمیاں کیوں شروع ہوتی ہیں اور پھر یہ کیوں کہ صرف عید کے لیے یہ عوام کو توفہ جو عوام کو توفہ ہے یہ بھی عوام کے جیب صحیح جائے گا تو شاید اس پیسے کا اچھا استعمال بھی ہو سکتا تھا مگر انتبام اعتراضات اور انتبام معلومات کے سے ہٹ کے اگر دیکھا جائے تو جو لوگ اس سہولت سے فائدہ اٹھاتے ہیں وہ بہت خوش ہوتے ہیں اور ظاہری بات ہے کہ ضروری نہیں کہ یہ پوری عوام کے لیے جو ہے یہ سہولت دستیاب ہو اور پھر یہ عید کے تین دن کے دوران بہت سے لوگ کو تو شاید معلوم بھی نہیں ہوگا اس سہولت کا جی کچھ پسائیں گے کتنے لوگ آئے کال تکریبا ہماری بیس سے بائیس گاڑییں گئی ہیں جو ماروڑ کے سرس دی ہے اور واپس وہاں سے بھر کے آئی بھی ہے لوٹ اپا سے ماروڑ اور ماروڑ سے پھر لوٹ اپا کافی لوگ آئے ہیں جی کافی تداب میں لوگ آئے ہیں بڑی سہولت ہے یہ لوگوں کو بڑے ٹورس خوش بھی ہو بڑی سہولت ہے موسیقی بڑی سہولت ہے ڈی Free موسیقی بڑی آپ تو اپنی گاڑی میں آئے ہیں سر ہم موٹوسائیکل پہ آئے ہیں موٹوسائیکل پہ آئے ہیں ہم نے نزگیہ گلی جانا تھا لیکن آگے دن بہت دی تو ہم نے ریورڈ کر لیا اپنے آپ کو مار روڈ کی طرف تو آپ کو پتا تھا نا یہ فری پچ سرور جو تین دن ایت کے لیے شروع ہوئی ہے جی جی پتا تھا تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں سر ایک بہت اچھا سٹیپ ہے میڈل کلاس لوگوں کے لیے کہ گورنمنٹ کی طرف سے کہ جو افورڈ نہیں کر سکتے بڑی زودت اطراف کے ساتھ پٹھایا بڑی اچھی طرح سے کتنے لوگ آئے ہیں آم پانچ لوگ چار پانچ کیا چاہتے ہیں بہت فری سرورس دین آلے کے چلو سات سبری کا آئے یہ فری سرورس تو عوام کے ٹیکس کے پیسے کیا فری ہونی چاہیے ہاں جی ہونی چاہیے ٹیکس پیسے بھی تو تھوڑا پھلنا ہوتا ہے بڑا پھلنا کھا جانا ہوتا ہے تو چلو یہ سولت تو آنا عوام کے لیے سولت کچھ تو کچھ تو سولت آنا اصل میں میرا پلانڈ نہیں تھا آنے کا لیکن جب یہ سرسن دیکھا ہے تو بہت اس کو اچھا لگیا اور اس کو اپلیشیٹ کرنا چاہیے اس کو پنجاب گورنمنٹ نے جو سٹیپ لیے بہت دبرداست ہے اور اس سے جو ہے نا بڑا میں تو اپلیشیٹ کروں گا اس کو بہت اچھا ہے جی مارا جو Gerald's dad دبردست ہے بہت دبردست ہے ملی آپ کے خیال فیملی کے ساتھ ہیں جی فیملی کے ساتھ ہیں ٹھا پری feeling اچھا تو کیسے رہا آپ کو تھا لیے سفر بہت اچھا سفر ہے اپنم ی محمد ہو شعبار شریف خوبر گزار ہیں الحمدللله بہت اچھا سفر ہے لیکن یہ تو صرف تین دن کے لیے کچھ تین دن کے لیے انجوئی کرنا ہے ہم آپ کو چھ منا چھیں گے شکریہ بہت سکریہ یہ بھی جو عوام کا پیسہ ہے نا ٹیکس کا پیسہ ہے جو دیا جا رہا ہے تو یہ خرچہ ہونے چاہیے اس طرح کی چیزوں پہ ہاں ہونے چاہیے بارکو سے آیا ہوں ستر امیر بارکو سے کیسا ہے آپ کا ایکسپیڈینس بہت اچھا رہا ہوں اور بہت مزہ کیا کیوں کہ میں سے بہت درمی ہے اور آج ہوں ہم یہاں پہ سہر کے لیے آگئے ہیں یہ فرید سر رسی اور پیچھے بڑی باس کا کیسا رہے ہیں نہیں بہت اچھا بستہ اس میں اسی بیتا اور فریدی ہیں آپ کون لوگ کتنے لوگ آئے ہیں ہم بورا بستہ لیکن ہمار سکھ سے ملی آئی ہیں ٹھیک ہے فیملی کے لگ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں عبدالعمید عباسی پریزیڈنٹ مری پریس کلاب ہوں میں مطیلہ جان صاحب آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ جو شیٹل سروس فری شیٹل سروس شروع کی گئی ہے بڑی خوشہند ہے حکومت کا ایسا نقدام ہے لیکن یہاں تھوڑی سی پرابلم یہ آ رہی ہے کہ یہ بارکو سے شروع کی گئی ہے اب ایک تورس جو ہے لہور سے چلتا ہے کراچی سے چلتا ہے تو وہ اپنی گاڑی آج کم از کم جو ہے نا تیس لاکھ روپے کی گاڑی ہے کم از کم تو جب وہ گاڑی لے کر آئے گا وہاں شیٹل سروس کے پاس پہنچے گا وہاں گاڑی کھڑے کرے گا اور اس کے بعد وہ مری کی طرف آئے گا تو یہ بات کوئی سمجھ نہیں آ رہی البتہ جو لوکل ٹرانسپورٹ میں لوگ سفر کرتے ہیں ان کے لئے بڑی خوش آئند ہے لیکن میرا مطالبہ اکومت وقت سے یہ ہے کہ یہ شیٹل سروس جو ہے بارکو کی جگہ اگر فیضاباد سے شروع کی جائے تاکہ دور دراز علاقوں سے لوگ فیضاباد پہنچتے ہیں تو وہ اس سے مستفید ہو سکے ابھی رسے کامیام ہیں لوگ آ رہے ہیں جی ابھی میں لوٹو پر پیچھو کے ویزٹ کر کے آئے ہوں ادھر سے میں نے رپورٹ بھی کی ہے تو لوگ جو ہے وہ جو بارکو کے مقامی لوگ ہیں وہ پہنچ رہے ہیں یا پنڈی اسلامباد کے جن کو پتا ہے وہ اس سروس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں باہر سے آنے والوں کا بھی اس کی طرف نہیں پتا اور فیضاباد سے ادھے سے اتر کے جب بارکو میں پہنچ رہیں گے تو اس کے بعد ہی اس سے فائدہ اٹھا سکے ہیں کوئی ٹرافک پہ کوئی فرق پڑتا ہے ایسی سروس جی بالکلہ جو کم از کم جو ایکسپریس وے ہے اور جیٹی روڈ ہے جو بڑی گاڑیاں مری میں آ رہی تھی ان کو ان کی وجہ سے تھوڑا ضرور فرق پڑے گا کہ ان پہ بڈن کم ہوگا تو وہ کم ہوں گی لیکن مری شہر میں اس طریقے سے فرق نہیں پڑے گا تو اس کا جو فائنل میرے نزدیک جو ہے وہ حکومت وقت کو سوچنا چاہیے بڑے عرصے سے ہم یہ اسی خوبکار کر رہے ہیں کہ مری میں پارکنگ پلازے ضرور بنائے جائیں اور تاکہ باہثانی جان مطی اللہ جان صاحب یہاں جہاں کھڑیں اس کے پیچھے یہ ٹی ایم اے کے جو ہے آفیسز ہے اگر یہاں پہ پارکنگ پلازا یہاں پہ بنایا جائے تو یہ آپ دے سکتے ہیں ایک کشمیر پائنٹ کی طرف جانے والی روڈ ہے ایک کلڈنے کی طرف جانے والی روڈ ہے یہ پانچ شے روڈ یہاں جو ہے وہ ساری مل کے تو اس پارکنگ پلازے اگر پانچ شے سٹوری یہاں پارکنگ پلازا یہاں بنایا جائے تو اس سے بہت بڑا فائدہ یہاں شہر کو پہنچتا ہے اچھا اس پاجیک کا کوئی سیاسی پہلو بھی ہے تین دن کے لیے فری سروس دینا کتنا خرچہ یہ کیا اس کا کوئی سیاسی پہلو بھی ہے الیکشن زمینی جو ہو رہے ہیں وہ بھی اس میں ہے آپ کے تیکھیں الیکشن کے حوالے سے تو ہم اس پہ تو نہیں کر سکتے کیونکہ یہاں مریب میں تو ابھی الیکشن نہیں ہو رہے تو اس کا میں نہیں سمجھتا کوئی سیاسی فائدہ پنجاب کے لوگ بھی شاید پنجاب کے لوگ شاید اس سے مستفید ہوں گے لیکن ایک لحاظ سے بہت خوش آئند ہے کیونکہ نو جنوری کو جو سانیا یا مریب میں بڑا باری کے حوالے سے پیش آیا تھا تو آپ نے بھی دیکھا ہم نے بھی دیکھا رپورٹ بھی کیا تو اس میں تمام انتظامیہ کے نیلی تھی اور اس کا تمام تار بڈن کر باری ہلکوں پہ اور ریلز پہ ڈال دیا گیا تھا اور جو چونکہ آپ کو پتا ہے کہ بیروکریسی ہمارے ملک میں کس طرح کام کرتی ہے وہ اپنے اوپر کوئی بات نہیں آنے دیتی اور مری کو بدنام کر دیا گیا تھا جس کی وجہ سے آج دن تاکہ ہمارے جو کاروباری ہلکیں وہ سفر کر رہے ہیں اور بہت بری طریقے سے سفر کر رہے ہیں ابھی میں یقین کر رہے ہیں کہ آپ کو کہیں ہوتل میں لے جاؤں یا شاپ میں لے جاؤں تو آپ انتاظہ لگائیں گے کہ گزشتہ چھ مینوں سے لوگ اپنی جیو سے کرایا دے رہے ہیں بجلی کی بیل دے رہے ہیں اور ملازمین کی ترخائم نہیں پوری ہو رہی تو ابھی آپ عید کا دین ہے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں ان دنوں تل رکھنے کی در جگہ نہیں ہوتی تھی لیکن ابھی بھی آپ دیکھ لیں کہ تولیس نہ ہونے کی وجہ ہے یہ وجہ یہ ہے کہ انتظامیہ کی نائلی تھی اور اگر اسی طریقے سے انتظامیہ جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ زلہ بھر کی انتظامیہ یہاں پہ ایکٹیو نظر آتی ہے اور پھر دوسرا یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے حکومت آنے کے بعد یہ بہت بڑا مری کو فائدہ پہنچ جاتا ہے کہ انتظامیہ خود بہت الارٹ ہو جاتی ہے گزشتہ ادوار میں چونکہ وزیرالہ پنجاب آپ کو پتا ہے کہ جتنا کام کر رہے تھے شاید ان کو علم میں بھی نہیں تھا کہ مری بھی کوئی نام کی چیز ہے تو آپ یہ وزیرالہ جب سے امزر شہباز بنے تو تمام انتظامیہ ایکٹیو ہو چکی ہے اگر اسی طرح انتظامیہ ایکٹیو رہے اور مری میں انتظامات کیے جائیں تو یہاں پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے نہ بھر بھری میں مسئلہ ہے نہ زیادہ رش کے دیگے ہیں اب عید کے تین دن جب گزر جائیں گے یا سہولت ختم ہو جائے گی تو پھر یقین تو پہ کچھ لوگ سوال اٹھائیں گے کہ یہ آخر کرنے کی ضرورت کیا تھی لوگ عید کے دن ویسے جو ہیں اکٹھے ہوتے ہیں چھوٹیاں مناتے ہیں سیرت تفریقوں نکلتے ہیں مگر ایک وجہ اس کی یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ ایک وجہ ماحولیاتی بھی ہے اور ایک وجہ لوگوں کی سہولت بھی ہے ماحولیاتی اس وجہ سے کہ مری میں جب گزشتہ سردیوں میں برف باری ہوئی یہاں پہ تو بڑا سانعہ ہوا کئی خاندان جو ہیں ان کا جانی نقصان ہوا یہاں پہ اور اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ ٹریفک جیم ہو گئی تھی تو اس کو ایک پائلٹ پروجیکٹ بھی کہا سکتا ہے ایک کہا جا سکتا ہے ایک تجربہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ دیکھا جائے کہ اگر شیٹل سرورس مستقل بنیادوں پہ اسلام آباد سے مری کے لیے شروع کر دی جائے بڑی بسوں میں تو پھر لوگ اپنی نیجی گاڑیاں جو ہیں وہ مری میں نہیں لائیں گے اور جب وہ نیجی گاڑیاں نہیں لائیں گے تو ٹریفک جیم بھی نہیں ہوگا اور ماحول پہ بھی بڑا اچھا اثر پڑے گا مری کے ماحول پہ کیونکہ جب بڑی تعداد میں گاڑیاں آتی ہیں تو اس میں گاڑیاں کھڑی رہتی ہیں ٹریفک جیم رہتا ہے اور جو سٹارٹ گاڑیوں کا جو دھوان ہوتا ہے اور پھر ویسے بھی اگر برف پاری کے دوران یہ معاملہ ہو جائے تو اس سے اور زیادہ حادثات جنم لیتے ہیں تو اس وجہ سے یہ اگر تجربہ ہے اور اگر اس تجربے کی بنیاد پہ مستقل بنیادوں پہ کوئی ارینجمنٹ کر دی جاتی ہے کہ شیٹل سرویس اسلام آباد سے مری تک چلائی جائے اور پھر مری کے مختلف علاقوں تک ٹورسٹ کو سیاہوں کو مسافروں کو لے جانے کے لیے بھی اسی طرح کی شیٹل سرویس ہو اس کا کوئی مناسب سا کرایا بھی ہو جائے تو یقینی طور پہ ماحول کے لیے یہ ایک بہت اچھی خبر ہوگی اور دوسرا پھر جو حادثات کا امکان ہے وہ بھی بہت کم ہو جائے گا جو بس سرویس چلائی گئی ہے اسلام آباد بارکو سے یہاں مری مال روڈ تک بیچ میں شیٹل سرویس بھی ہے اس کے لیے جو سرکاری ادارے ہیں جس میں میونسپل کارپریشن مری سیول ڈیفینس اور ریسکیو ون وان ٹو ٹو کے جو اہلکار ہیں وہ یہاں اپنے فرائد سر انجام دے رہے ہیں آئیے یہ جانتے ہیں ان الکاروں سے کہ ان کا تجربہ کیسا رہا کہ جب اسلام علیکم میں محمد عبیس ایئی ایی ای ایز ایئی ای 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 ڈی ڈبل ای ڈبل ای ڈبل ای ڈبل او سے ہم بارہ بائکس جو ہیں وہ پروٹوکول گیا لیٹی اول پینٹی سے مری آئے ہیں اور ایメر governments کی دونوں میں کیونکہ عید ہے عید کی دونوں میں امرجنسی زیادہ ہوتی ہے اس لیے ہم بارہ پروٹوکولز بائیکس موو ہوئے ہیں جن میں مختلف پوائنٹس پر جو بائیکس ہیں وہ تائنات کی گئی ہیں تاکہ جو ہے کسی قسم کی بھی جو امرجنسی ہے کریٹیکل پیشنٹ ہے میڈیکل کا پیشنٹ ہے یا آٹیئے کا ہے اس کو جل سے جل جو ہے وہ تیبی سہولیات میں یسر ہو سکیں اچھا یہ بتائیں جو بڑی بسیں شروع کی گئی ہیں تو ٹریفک مری میں کم ہوئی ہیں ریسکیو والوں کو کتنی آسانی ہوتی ہے اپنا کام کرنے میں ہمیں اس وجہ سے یہ آسانی ہوئی ہے کہ جیسے ہی بسز کا آغاز کیا گیا ہے کہ جو ٹریفک ہے وہ کم سے کم ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے ہمیں جو ہے مریض تک رسائی بہت آسان ہو جاتی ہے جلدی سے جلدی ہم ریسپونڈ کرتے ہیں ہمیں مریض تک پہنچنے میں بہت سے کم سے کم وقت لگتا ہے تو ابھی یہ کیا صورتحال ہے ٹریفک کی ابھی آج بلکل اچھی صورتی حال رہی ہے آج تک کا یہ جو کام ہے یہ بہت اچھا ہے حکومت پہ لگا گجرے کے نیکس بھی یہ اس کام پہ آپ گوھر کریں جی آپ کا طرف السلام علیکم میں سیول ڈیفنس مری پوست وارڈنو اور شہزاد احمد راجپوت میرا نام ہے اور اے ایٹی سی آر صاحب کے آرڈر پر ہمارے جو ان سے ہیں سیول ڈیفنس آفیس جناب گنام اسپاہ صاحب نے مری میں جو ان سے ہے مزید تاہی کائنات کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہم ہلپ کر رہے ہیں جتنے بھی صحیح آرہے ہیں ان کو چیک آرہے ہیں اور جو پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے فری سروس شروع کی گیا گاڑیوں کی اس کو بھی ہم چیک کر رہے ہیں اس وقت تقریباً تیس سے چالیس گاڑیاں روٹو پہ سے مار روٹ پہ اور مار روٹ سے روٹو پہ جا چکی آج کی تاریخ تو کیا سے ٹوریسٹ کا کتنا فلو ہے کتنے لوگ آ چکے ہیں اور ان کا کیا تاثرات ٹوریسٹ نے اس حوالے سے بہت خوشی کا ظاہر کیا جب انہیں پتا چلا ہے کہ یہ فری سروس ہے اور اس کے ساتھ ٹوریسٹ نے ہمیں بتایا کہ اس سروس ہمیشہ جاری رہے آئندہ بھی نیکس دل جی آپ کے طارق سجاد امن اباسی جی انسپیکٹر میسول کوئل پیشن مری اس میں سب سے بڑا پبلک کے لیے یہ جو فائدہ ہے ایک دم جو فلو ٹریفک کا رہش کے دنوں میں زیادہ ہو جاتا تھا اس میں کچھ کمی واقع ہوئی ہے اور اس میں انتظامی انتظامات جو ہے نا وہ بڑے پراپر طریقے سے ہو جاتے ہیں رہش اگر کم ہو تو اس لیے میری گورنمنٹ آف انجاب سے خصوصی یہ ریکریسٹ ہے کہ یہ جو گرین لائن بس سروس انہوں نے بھراکہوں تک شروع کیا اس کو پراپر لوٹوپے تک پراپر کریں تاکہ اس سے غریب لوگ بھی مستفیض ہوں اور سیاہ آزاد بھی اس کا فائدہ ایلٹیمیٹلی ٹریفک فلو میں کمی واقع ہوگی اور آگے سموتلی جو ہے نا وہ ورک چلے گا ان سارے واقعات سے ایک سبق سیکھنے کو ملتا ہے وہ یہی کہ مری جیسے تفریح کے مقام کے اوپر جب رش بڑھتی ہے ٹریفک بند ہو جاتی ہے لوگ فنس جاتے ہیں اور پھر اگر برف کا طوفان آ جائے تو پھر اس میں جانے ضائع ہونے کا اعتمال ہوتا ہے تو جو ابھی حالی میں بس سروس شروع کی گئی ہے ایک بڑی بس سروس یہ صرف تین دن کے لیے ہے ایک کی چھوٹیوں کے دوران سیاہوں کے لیے ہے مگر اس کے بعد یہ بات سروس نہیں ہوگی مگر جو سانحہ پہلے مری میں گزشتہ دور حکومت میں ہو چکا ہے اس کے بعد ایسی ایک مستقل بڑی بس سروس ضرور ہو ایک شیڈل سروس ہو کہ تاکہ لوگ اپنی ذاتی گاڑیاں مری جیسے اس مقام پہ نہ لائیں ٹریفک کم ہو تو اس میں تمام اداروں کو اپنا اپنا کام کرنے میں آسانی ہے چاہے وہ مینسپل کارپریشن کا ادارہ ہے چاہے وہ شہرین دفاع کا ادارہ ہے چاہے وہ رسکیو کا ادارہ ہے تو یہ واحد ایک طریقہ ہے کہ حکومت اس بس سروس کے حوالے سے کوئی مستقل انتظامات کرے تو مستقل بنیادوں پہ مری کے لیے یہ شیڈل سروس جو ہے چلانا اب وہ کتنا فیزبل ہے مالیاتی ہے دوبار سے یہ بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا کیونکہ سارا سال تو مری کے لیے ٹریفک اتنی نہیں ہوتی صرف برفباری دیکھنے کے لیے لوگ آتے ہیں جا شدید گرمیوں میں یہاں پہ چند مہینوں کے لیے کمرے بھی بگ کر لیے جاتے ہیں اور بڑی تعداد میں لوگ یہاں مری پہ آ کے ٹھہتے ہیں اور اگر وہ گرمیاں رمضان میں ہوں تو پھر تو اور بھی زیادہ رش ہو جاتی ہے ہم یہاں پہ ہمارے پاکستانیوں کی مسلمانوں کی تو اس وجہ سے اگر یہ تجربہ ہے ایک پائلٹ پروجیکٹ ہے تو پھر اس کے بنیاد پہ مستقل کوئی ارینجمنٹ ہونا بھی بہت ضروری ہے مگر ابھی تک کا جو تجربہ ہیں وہ یہی ہیں جو ابھی تک ہم سفر کر کے آئے ہیں کہ جو اس حولت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں لوگ وہ بہت خوش ہیں ملزار رحمان الرحیم میں حسن مکار چیمہ ایڈیشنل ڈیپٹی کمشنہ مری بات کہہ رہا ہوں سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ حکومت پنجاب اور چیف منسٹر پنجاب عمضہ شباہ صاحب کی خصوصی ہدایت پہ یہ فری شٹل سروس کا آغاز کیا گیا بڑی بسز آئیں گے لو ٹوپا تک اور اس کے بعد لو ٹوپا سے آن ورڈ ہماری چھوٹی شٹل بسز جی پیو کشمیر پوائنٹ بوربن نیو مری تک کی فسیلٹی موجود ہے اور ان کی ہم نے ٹائمز رکھی ہیں تاکہ مال پہ جو لوگ آ رہے ہیں ان کے لیے واپس جانے کے لیے جو مال پہ لوگ آئے ہیں سیاہ فیملیز آ رہی ہیں ان کو پر واپس جانے کے لیے بھی ہم نے دس بجے بارہ بجے دو بجے چار بجے اور چھ بجے ادھر سے بسز چلیں گے دو ٹوپا لے کے جائیں گے اور آن ورڈز ادھر سے آکے گاڑیاں بارہ کا ان کو لے کے جائے کریں گے اور اس کے لیے سکنڈ ڈیس کے لیے سکنڈ ڈیس کے لیے اور اس حوالے سے ہمارے فسیلٹیشن ڈیسک بھی قائم کیے گئے ہیں اسلام آباد واپسی سے پہلے یہ بتانا ضروری ہے کہ بظاہر یہ بس سروز فری ہے اور چالیس سے پچاس لاکھ روپے تک کا تین دن کا عید کے لیے شہریوں کو تفاہ دیا گیا ہے کہ وہ اسلام آباد سے مری آئیں اپنے اہل خانہ کے ساتھ اور انجوائے کریں مگر یہ فری بس سروز بھی فری نہیں ہوتی حکومت جب بھی کسی شہری کو کوئی فری سروز لیتی ہے تو وہ فری نہیں ہوتی وہ جو کہتے ہیں کہ سوچ سمیت واپس لینا آخر یہ چالیس سے پچاس لاکھ روپے کا جو خطہ ان پسوں اور ان شیٹل سروز پر ہوا ہے یہ بھی حکومتی خزانے سے ہی جائے گا اور حکومتی خزانے میں آئے گا کہاں سے یہ بھی عوام کے ٹیکس کے پیسے سے ہی آئے گا مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ جہاں عوام پیٹرول کے مہنگائی اور بے روزگاری اور غربت اور افلاس سے تنگ ہیں وہاں عید کے تین دن کے لیے یہ آسائش شہریوں کے لیے ایک تفاہی ہے اور نون لیگ کی حکومت کے لیے یہ مشہور ہے کہ وہ عوام کا پیسہ عوام پر لگا کے یہ دکھاتی ضرور ہے کہ وہ عوام کی بھلائی کے لیے اور فراخ کے لیے بڑے بڑے منصوبے لانے کی صلاحیت رکھتی ہے جن مسافروں نے ان بس سرویسز میں سفر کیا اپنے بیوی اور بچوں کے ساتھ وہ تو بہت خوش ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ خوشی ہمیشہ کے لیے ہوگی یا صرف عید کے تین دنوں تک یہ جو درد سر پاکستان کے عوام کا مہنگائی غربت اور افلاس کی صورت میں ہے اس درد سر کی ایک گولی تو یہ تین دن کا مفت اور فری سفر تو ہوگا مگر اس گولی کا اثر کتنے دن رہے گا یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے مطیولہ جان ایم جی ٹی وی مری